میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تو اچھے اخلاق کی خود آپ نے تعریف فرمائی آپ نے کہا ابو حریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں تو آپ نے کہا تَوْسِلُوا مَنْ قَطَعْكُ وَتَعْفُوا أَمْ مَنْ ذَلَمَكُ ابو حریرہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو جو مو موڑ جائے انہوں جا کے گو سلام کرو صرف تُلے کے پیر تک پسینہ آجاگا جو توڑے اس سے جوڑو وَتَوْتِ مَنْ حَرَمَكُ جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو وَتَعْفُوا أَمْ مَنْ دَلَمَكُ جو زیبتی کرے اسے معاف کر حضرت عمر کا فرمان سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اَيُّهَا النَّاسِ لَا تَغُرُنَّكُمْ تَنْتَنَتُ الرَّجْلِ بِاللَّيْلِ فِي صَلَاةِ لوگوں کسی کو تحجد میں روتا دیکھ یہ نہ سمجھنے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے اِنَّ الرَّجْلِ الرَّجْلِ مَنْ أَدَّلْ أَمَانَةَ اِذَاةُ مِنْ وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو کامل کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ ہے کامل انسان ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں تو لمبے لمبے نفل ہر سال حج کرنا عمر پہ عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے اللہ کو پسند ہے محبوب ہے لیکن کمال عبادات سے نہیں آتا کمال اخلاق سے آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا کھانا کھلنا پھر وہ پوچھتا ہے اچھا یا رسول اللہ ایو الاسلام افغال اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان ہے آپ دیکھئے آپ کیا فرما رہے ہیں کیا خوبصورت بات جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان ہے جو تبلیغ کرتا ہے جو ذکر کے سارے اور مراقبے کے ساری منازل تیہ کرتا ہے جو علم کے سمندر میں غوتے لگاتا ہے جو راتوں کو اٹھ ہٹ کے روتا ہے جو اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے جو ہر سال حج عمرے کرتا ہے نہیں سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے خیر الناس من ینفع الناس آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے نفع پہنچائے انسان مسلم بھی نہیں کہا انسان ہر انسان کے لیے جو سکھ کا وعث بن رہا ہے اور دکھ نہیں پہنچاتا وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا انسان